17 سال بعد روحیت شرمہ لے آئے ہیں کب بھارت میں بھارت نے ساؤت ایفریقہ کو ایک سنسلی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے یہ وہ علمات ہیں جو کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کبھی بھولے گی نہیں راہول ڈرابیٹ بھی نظر آ رہے ہیں وطلب راہول ڈرابیٹ کی بھی خوشی کا کوئی آلم نہیں ہوگا انڈیا جو ہے وہ آج کا وール Indonesian وولکب جیت گیا ہے ہے تی ٹہو انڈیا دوسرا وولکب جیت چکا ہے possess مقلب راہوں نے اٹھا لیا ہے انڈیا وولین میں ن案 Lizardress بہت ہے اور میں بہر و پا رہا تو ہوں کہ انڈیا بھی ہیں نہ سکھو ٹرنمنٹ جیتنا پھلک یہ بھی مچھے وockلے دا کوئے رہے کیا مچھے و cutting تو میرے بھائیوں مبارک ہو فائنلی وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا سالوں سال سے انتجار تا ہندوستان والوں کو یار مبارک شاہ کیا رات آئی ہے محبت رنگ لائی ہے بھول دن ہندوستان کیا عجیب جیز ہے بھومرہ کمال کی چیز ہے ایک یہ ساوت افریقہ کا کلاپس کس طرح ہوئا ہے تیس پہ تیس رنس چاہیے تھے چوبیس گندوں پہ چوبیس رنس چاہیے تھے اٹھارہ گندوں پہ چوبیس رنس چاہیے تھے بارہ گندوں پہ بیس رنس چاہیے تھے آپ کے اپو نے ورلڈ کپ جیت لیا انڈیا وینڈی ورلڈ کپ انڈیا نے سترہ سالوں کے بعد تی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت ریا جہاں ہی دوستوں تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ تیرے سال بعد فائنلی کسی آئی سی سی ٹروفی کو ہم نے جیتا ہے اور جس طرح سے بھارتی ٹیم نے آج اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو جیتا ہے پوری دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی ہے اور جس طرح سے کپتان روحی سرما اپنے ٹیم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے پوری طریقے سے سبھی لوگوں کو حیران کر دیا اور کپتان روحی سرما اور ان کی ٹیم نے اس ثابت کر دیا کہ بھارت کسی سے کم نہیں ہے اور اس آئی سی سی ٹونامنٹ میں جس طرح سے بھارت نے جیتا ہے سبھی لوگ دیکھ کر اس کو حیران ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس میں جسپرید بھومرہ نے کیا ساندار بولنگ کرائی آپ سب نے دیکھائی ہوگا کیا رات آئی ہے محبت رنگ لائی ہے well done well done ہندوستان آج آپ نے نصیب ورلڈ کپ جیتا ہے آس پاس کے ایسے بھی دیش ہیں جو آپ کو بھائی بولتے ہیں آپ نے ان کے دل بھی جیتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے آج وہ سب دشمنوں کو رولا دیا بھائی جو ہندوستان کو لے کے ٹرولنگ کرنا چھاتے تھے سنگل میچ نہیں ہارا ایک سنگل میچ بھائی پورا گھلا بیٹا ہوئے میں ایک سنگل میچ نہیں ہارا بنا ہرے ایک میچ ہندوستان اٹھا گیا ورلڈ کپ 2024 بھائی بہت بڑیا بہت بڑیا آج کوئی بھی نہیں دیکھے گا سوائے ہندوستان اور افغانستان کے لوگوں کے سوشل میڈیا پر سب گاروں میں چھپ جاؤ پاکستانیوں تو بہت مار پڑے گی آج بھائی پورا ہندوستان اس کو مناؤ بھائی سڑکوں پہ نکلو دیوالیاں بناو پٹھا کے پوڑو فائرنگ کرو مجھے اڑاؤ بھائی آپ لوگوں کو ہماری پشتوں میں کہاوت ہے کہ آپ لوگوں کو نوشی جان ہو یہ والا ورلڈ کپ بھائی آپ کی محنت رنگ لے کے آئی ہے آپ کی ٹیم محنت سے کھیلی ہے اور محنت کا پل ہمیشہ اسی کو ہی ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں روح چرما has made it کیا بات کی جائے emotions are really high for India because امد آباد میں ہارے تھے اور میں بار بار یہ کہہ رہتا ہوں India deserve کرتا تھا نہ سکھو ٹرنمنٹ جیتنا بلکہ یہ بھی اور ہندوستان کو بہت بہت نبارک ہو because بہت اچھا کھیلیں بہت اچھا کھیلیں undefeated till the finals اور جسنا روح چرما was down on the ground crying it says it all کہ what it means to him اور جو ان سے غلطی ہوئی تھی اند آباد میں وہ آج انہوں نے پوری کر دی اور what a great 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 way of winning the world cup especially talking about ہارتک پانڈیا man کمال کی ہارتک پانڈیا آپ نے لیکن سے پہلے match جو بنایا بھومرا تو بہ کیا بولر ہے کیا عجیب جیز ہے بھومرا I mean like کمال کی چیز ہے مطلب اتن نہیں accuracy ایسا پہلا ball اس نے out کیا ڈرکس کو پھر اس نے آ کے beach میں over کیا ڈھارو over کیا wicket لی ایک رنگ دیا بھومرہ بھومرا بھومرہ گیت لیا مجھ ME بھومی ویڈی ویڈی مجھ سترہ سالو کے بعد ٹی ٹوانٹی ورڈ جیت ہارتک پانڈیا یو بیوٹی جسپریت بھومرا نے چ شیئے تتھوبر میں آگے ایکتیس پہ ایکتیس چاہیے چاہیے ایکتیس پہ ایکتیس چاہیے چاہدار سہ بھومرا لیکن جس پرید گمرا نے جو آگے دیکھ پالنگ کی ہے جس پرید گمرا نے جو آگے اپنی کلاس دکھائی ہے بیوٹی آف انڈیا کرکٹ انڈیا ویڈ کپ جیت گیا ہے آپ تو بھائی نہیں بہت گا کہ انڈیا چکر ہے انڈیا یہ ہے انڈیا پھر مرے کنٹوں پر پکڑ کے بجھا دیا بجھا دیا پکڑ کے جہاں تے یہ نکلے تھے وہاں گسا دیا پکڑ کے انڈیا ویڈ کپ انڈیا نے بتا دیا کہ وہ結果 انڈیا نے بتا دیا کہ پہلے دن سے ہ blirد کپ جیت نہیں آئے انڈیا نے بتا دیا کہ وہ پہلے دن سے اپنا جب ہسٹی کرنے آئے پکڑ کے گس علیات بنی آہ موسیقی 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 جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا بھارت کے اس ساندار جیت کو لے کر بھارتی ٹیم کی جم کر تاریف کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے کپتان روحی سرما نے بھارتی ٹیم کو لے کر جھوٹ ہو کر آگے بڑھ رہے تھے سبھی کو حیران کر دیا اور آج جس طرح سے اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا فائنل جیتا ہے کیونکہ جس طرح سے آج بھارتی ٹیم نے پردرسن دکھایا ہے سبھی کو حیران کر دیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ کپتان روحی سرما کی سب سے زیادہ تاریف کرنی ہوگی کیونکہ اتنے ٹف سیچویشن میں کپتانی کرنا کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے لیکن روحی سرما نے ثابت کر دیا کہ انہیں دنیا کا ویشٹ کپتان کیوں کہا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں شروعات میں ایسا لگ رہا تھا جب ساؤت پھرکا کی ٹیم بلے بازی کرنے آئی تو ساؤت پھرکا آسانی سے اس میچ کو جیت جائے گا پندرے اوبر تک ساؤت پھرکا اپنی ٹیم میچ کو بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے طرف اٹھارے اوبر تک ساؤت پھرکا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس میچ کو جیت جائیں گے جب تک ملر کریچ پر تھے لیکن جس طرح سے جسپرید مومرہ نے کلاسین کو آؤٹ کیا اس کے بعد سے ہی میچ ٹرن ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد سے ڈیویڈ ملر کا جس طرح سے بکٹ گرا اور شوری کمار یادو نے وہ جو کیچ پکڑا ہے پوری طریقے سے سبھی کو حیران کر دیا تھا کیونکہ اگر وہ چھککا ہو جاتا تو ساؤت پھرکا اس میچ کو آسانی سے جیت جاتی لیکن شوری کمار یادو نے ساندار فرلنگ کی اور عرصدیب سنگھ نے جسپرید مومرہ نے اور ہاردک پندیا نے جو لاسٹ اوبر میں گیدباجی کرائی ہے پوری طریقے سے سبھی لوگ کو حیران کر دیا اور اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو ہم نے فائنلی جیت لیا اور اس کو دیکھ کر سبھی بھارٹی فینس سبھی دنیا کے فینس خوص ہو گئے ہیں کھر اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجے گا ملتے ہیں کسی این ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند بندے ماترم